بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور علاقے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج آئی برو کر رہی ہوں اور آئی برو آپ لوگوں کے سامنے کتنی زیادہ کھنی ہے تو اس کو میں نے دینی ہے شیپ اور بہت ہی پیارا اس کو بنانا آئی برو کو تو دیکھیں یہ بہت ایزی کام ہے بلکل مشکل کام نہیں ہے کیونکہ جن کو آتا ہے ان کے لئے تو یہ بہت ایزی کام ہے اور جن کو نہیں آتا ان کو یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اگر تھوڑے سے بھی ادھر ادھر بال نکل جائے نہ تو بہت ہی بری لگتی ہیں یہ اور ابھی میں نے آپ کو ساتھ دکھانی ہے کٹنگ وہ بھی اینڈ پر میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی سی آئی برو کی ویڈیو تھی جو کہ میں نے ابھی بنائی ہے آج ہی بنائی ہے آئی برو تو میں نے کہا آج تھوڑی سی آئی برو بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح میں آئی برو بناتی ہوں تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں کہ بنتے بنتے کتنی اچھی شیپ بان جاتی ہے آئی برو کی بہت ہی پین ہوتی ہے اس سے دھاگے سے بال نکالنے سے لیکن پھر بھی عورتوں کو شوق ہوتا ہے لیکن وہ کرواتی ہیں یہ آئی برو تو آئی برو کو بنانے کے لئے پہلے اوپر سے شیپ دینی ہوتی ہے اوپر سے اچھے سے آئی برو کو بنا لیں ایک شیپ بنا لیں اس کے بعد نیچے سے ایک شیپ بنا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور بہت ایزی ہوتی ہے بنانا تو دیکھیں جی ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ہیں ایک آئی برو ہماری جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے بن گئی ہے اور دوسری کو اب بنانا ہے تو یہ ایک دو باغ رہ گئے بس ان کو نیٹ کر لینا ہے اچھے سے تاکہ کوئی باغ رہ نہ جائے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری آئی برو بن گئے اور دوسرا بھی دیکھیں کتنا موٹا آئی برو ہے تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں بنی ہوئے بہت ہی صفائی سے نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے آئی برو تو یہ اچھی لگتی ہیں اگر رف بنی ہو تو بہت ہی بری لگتی ہیں تو انجوئے کریں میری یہ ویڈیو تو جو پالر کا کام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کھڑے ہو کے کرنا ہوتا ہے سارا دن جائے آپ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں بس کسٹمر کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ آتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے یہ کام کروانا ہے تو آپ جیسے بھی بیٹھے ہوں آپ کو اٹھ کر وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے ایک وزنس بنایا ہوئے اس لیے تو اب میں نے ایک آئی برو کر لیا اور دوسری کو بنانا ہے تو آپ کو دونوں دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے آئی برو اور دیکھیں دوسری کتنی زیادہ موٹی ہے اور یہ دونوں آئی برو میں نے بنا لی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی تو آگے آپ کو دکھاتی ہوں کٹنگ یہ بچی میرے پاس آئی تھی کٹنگ کے لیے تو ماشاءاللہ اس کے بال جو ہیں وہ بہت ہی پیارے گھنے اور موٹے بال تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل بچییں جو ہیں ان کے بال جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں کافی بچیوں کے اچھے بال ہیں آپ میری کٹنگ دیکھتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچیوں کی ہارٹ جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ آ کر بچیوں کی کٹنگ کروا رہے ہیں تاکہ ان کے قاد بڑھیں قاد جو ہیں نا وہ بالوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں کیونکہ خون بال بہت زیادہ پیتے ہیں اور بچے کو سکول میں سے جویں بھی پار جاتی ہیں تو اس وجہ سے مائے کہتی ہیں کہ چلو کٹوائی دیں اچھا ہے کچھ کم ہو جائیں گے تو بچیوں خود ہی ان کو سنبھال لیں گی اگر وہ زیادہ لمبے بال ہوں تو بچیوں خود سنبھال نہیں سکتی اس لیے ماں یہاں کر جی کٹوائی دیتی ہیں اتنے پیارے پیارے بال اور مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے اتنے پیارے بالوں کا تو چلے جی یہ بھی اس کی ممہ کہہ رہی تھی کہ بہت شارٹ کروانے ہیں تو میں نے اس کو یہاں تک کٹا ان بالوں کو کافی زیادہ کٹ دی ہیں لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو اور زیادہ چھوٹا کروانا ہے تو اس لیے بعد میں بھی میں نے ان کو چھوٹا کیا اور ماشاء اللہ بال اتنے پیارے تھے نا گنے اور موٹے بال تھے تو یہ دیکھیں کافی زیادہ بال میں نے نیچے کٹنگ کر دی ہیں اور ابھی میں نے اس کی کٹنگ مکمل کی ہے یہ بس رفلی بال کٹے ہیں تاکہ ان کو شیپ دوں اور ابھی میں نے ان کو شیپ دینی ہے نیٹ کرنا ہے بالوں کو اچھے سے اور یہ شاٹ باب کٹا ہے کیونکہ یہ لانگ والا نہیں ہے ان کو چھوٹا کرنا ہے ابھی ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست پہلے بالوں کو اچھے سے گیلہ کر لیتے ہیں ان کو کنگا کر کے پھر اس کی کٹنگ کرتی ہوں اور آپ کو شیئر کرتی ہوں تو انجوائے کریں ابھی بالوں کو اچھے سے میں نے گیلہ کر لی اور کنگا کر رہی ہوں کنگا کر کے اس کے بعد میں نے اس کو برابر گول کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کا بنانا ہے پاپ میں نے اور یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ابھی نیچے ہیں اور ایک سائٹ سے اوپر کیونکہ میں نے رفلی ان کو کٹا ہے پہلے اور اس کے بعد ابھی ان کو دینی ہے شیپ تو اس کے بعد پاپ بھی کٹنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی